دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ ساروک خان کے پاس اتنی دولت ہے کہ اگر دس لوگ ساروک خان کی دولت بینا رکے گنے تو اب انہیں ان کی پوری دولت گننے میں دس سال سے بھی زیادہ کا وقت لگ جائے گا ممبئی میں موجود دو سو کروڑ کے منت سے لے کر دوبائی کے چوئیس کروڑ کے جنت تک اگر ساروک خان کی پوری سمپتھی کی بات کی جائے تو آج ساروک خان کے پاس سانسو میلین یوی ایس ڈولر یعنی ایک آنسو کروڑ روپے سے بھی زیادہ کی سمپتھی ہیں سال دوچار سولہ میں فاربز دوارہ جاری کی گئی ایک ریپورٹ کے مطابق ساروک خان آج دنیا کے سب سے امیر ایکٹر ہیں سواگت ہے آپ کا سائنوں پر میں ہوں آپ کے ساتھ راکیس بولی وڈ میں کنگ خان کے نام سے مسہور ساروک خان کو یوں ہی بولی وڈ کا راجہ نہیں کہا جاتا دوست سے قرائے کے پیسے لے کر ممبی آنے والے ساروک خان آج ہر فلم کے پچاس سے سو کروڑ روپے تک لیتے ہیں فلموں میں کام کرنے کے علاوہ ساروک خان کے پاس کئی ایسے بجنس ہیں جن سے بہر سال اربو روپے کماتے ہیں لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ساروک خان کیسے اپنے یا اربو کی دولت اڑاتے ہیں اگر نہیں سوچا تو آج کی سیڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں ساروک خان آج اس انڈسٹری کا حصہ ہے جس میں کئی بڑے بڑے ایکٹرز چار سے پانس سالوں میں ہی بار ہو جاتے ہیں لیکن ساروک خان اس انڈسٹری میں پچھلے پچیس سالوں سے انگت کے پیر کی طرح اپنے پیر جمائے بیٹھے ہیں آج کنگ خان کے پاس وہ ہر چیز موجود ہیں جو بڑے بڑے سیلیبرٹیز کے پاس بھی نہیں ہیں ساروک خان کے بارے میں اور جاننے سے پہلے آپ یہ جان لیجئے کہ آخر کیسے ساروک خان نے اتنی بے سمار سفلتہ حاصل کی اور وہ کیسے آج تک اسے برکرہ رکھنے میں کامیاب ہو پائے ہیں ساروک خان کی سفلتہ کے بارے میں جاننا آپ کے لیے اس لیے بھی جروری ہیں کیونکہ اس سے آپ کو یہ سمجھ آئے گا کہ سفلتہ حاصل کرنے کے لیے تو صرف ایک بار میند کرنی پڑتی ہیں لیکن اس سفلتہ کو بنائے رکھنے کے لیے ہر سمیں میند کرنی پڑتی ہیں بولی ووڈ میں اپنی دھماکے دار ایکٹنگ کے لیے پرسید ساروک خان کے فین آج نہ صرف وارت میں ہے بلکہ ان کے فین پوری دنیا میں ہے ساروک خان کی پرسیدی کے انداز آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ سال 2016 میں دوبائی کی گورنمنٹ نے انہیں دوبی ٹوریزم کا برانٹ ایمبیسٹڈر بھی بنایا تھا بولی ووڈ میں ایکٹنگ کرنے کے علاوہ ساروک خان کی کمائی کے کئی دوسرے جریعے بھی ہیں ساروک خان ہر سال 500 کروڑ روپے سے بھی زیادہ کماتے ہیں پچھلے کافی سمیں سے ساروک خان کی کوئی فیلم نہیں آئی لیکن ان کی کمائی پر نہ کے برابر فرق پڑا ہے اگر بعد ساروک خان کی کمائی کی کریں تو ساروک خان ایک فیلم کے 50 سے 100 کروڑ روپے تک لیتے ہیں اور اگر ان کی فیلم ہٹ ہو جائے تو یہ اس کے پروفٹ کا سیئر بھی لیتے ہیں فیلموں کے علاوہ ساروک خان پرسنل اپیرینس بھی دیتے ہیں اپنی ایک پرسنل اپیرینس کے لیے ساروک خان لگبک 3 کروڑ روپے تک چارج کرتے ہیں اور پرسنل اپیرینس کے ساتھ اگر انہیں ڈانس بھی کرنا ہوتا ہے تو وہ لگبک 8 کروڑ روپے تک لیتے ہیں ساروک خان ایک دن کے 8 سوٹ کے لیے بھی لگبک 4 کروڑ روپے تک لیتے ہیں اور وہ اب تک 40 سے بھی زیادہ برانڈز کی انڈورسمنٹ کر چکے ہیں ان سب کے علاوہ ساروک خان کے پاس کئی سپورٹس فرنچائزیز بھی ہیں جیسے آئی پیل کی کولکاتا نائٹ رائیڈرز امریکہ میں شروع ہونے والی کرکٹ لیگ کی ایلین نائٹ رائیڈرز اور کیرائیبین پریمر لیگ کی ترین باغو نائٹ رائیڈرز کولکاتا نائٹ رائیڈرز کی قیمت لگبک 790 کروڑ روپے ہیں ساروک خان اپنی ان فرنچائزیز سے ہر سال کروڑ روپے کماتے ہیں سال 1999 میں ساروک خان نے ڈریمز انلیمیٹیڈ کے نام سے اپنا ایک پرڈکسن ہاؤس بھی لونچ کیا تھا لیکن وہ فیل ہو گیا اس کے بعد انہوں نے اپنی پتنی گوری خان کے ساتھ مل کر سال 2003 میں ریڈ چلیز انٹرینمن پرڈکسن ہاؤس کی شروعات کی جو ہر سال یہ لگبک 500 کروڑ روپے تک کما کر دیتا ہے ان سب کو اگر ایک سمری میں سمجھا جائے تو آپ یہ جان لیجئے کہ ساروک خان ہر سال لگبک 600 سے 600 کروڑ روپے کماتے ہیں لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر ساروک خان اتنا بے سمار پیسہ کماتے ہیں تو ویسے خرچ کہاں کرتے ہیں جائر سی بات ہے کہ بھائیس پیسے کو اپنے بینک اکاونٹ میں رکھنے کے لیے تو نہیں کماتے ہوں گے چلیے بات کرتے ہیں ساروک خان کے خرچوں کی شروعات کرتے ہیں ساروک خان کی ساڑھے تین کروڑ کی وینٹی وین سے ساروک خان کی وینٹی وین بولیوڈ کی سب سے لگزری وینٹی وینس میں سے ایک ہے اسے ساروک خان کی پسند کے حساب سے کسٹمائز کیا گیا ہے ساروک خان کی وینٹی وین اندر سے پوری طرح ایک 5 سٹار ہوتل کے روم کی طرح ہے ساروک خان چاہے پاڑوں پر سوٹنگ کرے یا کسی جنگل میں یہ وینٹی وین ساروک خان کو ہر سمیہ لگزری ٹریٹمنٹ دیتی ہیں اگر بات اس وین کے انٹیریئر کی کرے تو اس میں ایک منی تھیئٹر ایک میک اپ روم لیونگ روم کیچن اور ایک باتھ روم بھی ہے اب آگے بڑھتے ہوئے بات اگر ساروک خان کے فیشن سینس کی کریں تو آپ یہ جان لیجئے کہ ساروک خان اپنے فیشن سینس کے لیے بہت زیادہ جانے جاتے ہیں بات جب بھی فیشن کے ہوتی ہیں تو ساروک خان بہت مہنگے سوک رکھتے ہیں ساروک خان کی یہ پسند ان کی گھڑی میں بھی دیکھی جا سکتی ہیں ساروک خان ٹیگ ہے اور کلیبر سیونٹین نام کی گھڑی پہنتے ہیں جس کی قیمت ڈائی لاکھ روپے سے بھی جادہ ہیں مہنگے فیشن سینس کے علاوہ ساروک خان کو لگزری کارز بھی بہت پسند ہے بات اگر ساروک خان کی کار کلیکشن کی کی جائے تو ساروک خان بولیوڈ کے ان چنیندہ ایکٹرز میں سے ایک ہیں جن کے پاس بینٹلے کانٹینینٹل ڈی ٹی جیسی کار ہیں اس کار کی قیمت تقریباً ساڑھے چار کروڑ روپے ہیں اس کے علاوہ ساروک خان کے پاس کنگ آف کارز رولز رویس بھی ہے جو کی چار کروڑ روپے کی قیمت کی ہیں ساروک کے پاس بی ای 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 ایٹ بھی ہیں جو کی کئی کروڑ روپے کی ہیں ساروک خان بولی وڈ کے ایک ماتر ایسے ایکٹر ہیں جن کے پاس بگاٹی ویرون ہے بگاٹی ویرون کو دنیا کی سب سے تیج گاروں میں سے ایک مانا جاتا ہے اس کے قیمت چودہ کروڑ روپے سے بھی زیادہ ہے اب آگے بڑھتے ہوئے بات اگر ساروک خان کے گھر کی کریں تو ساروک خان مومبی استیت اپنے بنگلے منت میں رہتے ہیں ساروک کے اس بنگلے کی قیمت دو سو کروڑ روپے سے بھی زیادہ ہے منت میں ساروک خان کی سویدہ کی ہر چیز موجود ہیں اس میں جیم، سویمنگ پول اور آفیس جیسی تمام سویدہیں موجود ہیں ساروک خان کو پڑھنے کا بہت سوق ہے اس لئے اس میں ایک بہت بڑی لائبریری بھی ہیں خان کے پاس منت کے علاوہ دو اور لگجیریس ویلا بھی ہیں ساروک کے پاس دوبئی کے پام آئی لینڈ پر جنت نام کا ایک چوئیس کروڑ کا ویلا ہے اس میں انڈیپینڈنٹ بیچ اور ریمارٹ کنٹرول گیراج جیسی سویدہیں موجود ہیں ان سب کے علاوہ ساروک خان کے پاس لندن کی سب سے لگزری لوکیشن پارک لینڈ روڈ پر بھی ایک بنگلہ ہے یہ بنگلو کنگ خان نے سال 2009 میں 170 کروڑ میں خریدا تھا لیکن اب اس کی قیمت اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ ہم اس کا اندرجہ بھی نہیں لگا سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی بولیوڈ کے کنگ ساروک خان کی لائف سٹائل اگر آپ انڈیا اور ایشیا کے سب سے امیر آدمی مکے سمبانی کی لائف سٹائل دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ جو ویڈیو آپ کو اپنی سکرین پر دکھ رہا ہے اس پر کلک کیجئے چلیے ملتے ہیں ایک اور ایسے ہی ساندار ویڈیو میں سی یو سون